ڈیئر فیلوز آج ہم آرگینیب کیمسٹری میں جو بائی نیم ریکشن ڈسکس کریں گے وہ ہے ڈائلز ایلڈر ریکشن یہ ریکشن ڈائلز اور ایلڈر نے سب سے پہلے ڈیزائن کیا اور اس ریکشن میں مجموعی طور پہ سائیکلو ایڈیشن ریکشن ہے یعنی اس میں اے رینگ سسٹم اس پردوسٹ بیت آور دی ایلیمینیشن آف اینی کمپا عام طور پہ اس کے دوران سکس میمبر رینگ ہمیں حاصل ہوتا ہے اس ریکشن میں ہیٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور صرف سالویڈ کی مجودگی میں بھی ریکشن ہوتا ہے مگر یہاں پہ کیٹلیٹسٹ ہے وہ استعمال نہیں ہوتا مثال کے طور پہ اس میں ڈائی این جو ہے اس کا ڈائی این یعنی ڈائی این لور کے ساتھ جب ریکشن کرواتے ہیں تو اس سے جو بننے والا پروڈکٹ ہے اس کو اڈکٹ بہتے ہیں مثال کے طور پہ اگر ہم ون تھری بیوٹا ڈائی این کا ایتھائی لین کے ساتھ ریکشن کروائیں تو اس سے ہمارے پاس سائیکلوہیکزین بنے گا سائیکلوہیکزین کے اندر ایک ڈبل بارڈ یا پائی بارڈ موجود ہے جبکہ اگر ہم ریکٹرز کو دیکھیں تو دونوں ریکٹرز میں مل ملا کے تین پائی بارڈ موجود ہیں کہ تینوں پائی بارڈ ختم ہوں گے ان کے ختم ہونے سے ایک نیا پائی بارڈ جنریٹ ہوگا اور دو ان کے درمیان میں سگمہ بارڈ پیدا ہے مزید یہ ہے کہ اس سے جو بننے والا پروڈکٹ سائیکلوہیکزین ہے آگے چل کے اگر ہم اس کی ہاروژینیشن کرتے ہیں تو ہم اس سے جو ہے سائیکلوہیکزین تیار کر سکتے ہیں اور اگر اس کی ڈی ہاروژینیشن کرتے ہیں تو اس سے بنزین تیار کی جا سکتے ہیں ایسے ہی اگر ہم الیکٹران ڈونیٹنگ گروپس اٹیچ کر دیں ڈائین کے ساتھ اور الیکٹران ڈائین گروپس اٹیچ کریں ڈائین آفینائل کے ساتھ تو اس ریکشن کی فسیلیٹیشن میں مزید اضافہ کیا جا سکتا ہے یہ ریکشن مزید آسانی سے ہوگا جیسے اگر ہم 1-3 ڈوٹا ڈائین کا ملیک این ہائیڈرائیڈ کے ساتھ ریکشن کرواتے ہیں دو سو ڈی بھی سینٹیکریل کی اوپر اور بنزین کی مجودگی میں تو اس سے جو پروڈکٹ بنے گا جس کو اڈکٹ کہیں گے وہ ہنڈڈ پرسنٹ ہوگا گویا اس ریکشن کے دوران رین سسٹم کو بڑی آسانی سے پروڈیوز کیا جا سکتا ہے موسیقی